ڈریکن پرینس یوان کا بھائے لوگ یہ اپیسوڈ واقعی میں کافی زیادہ گذب کا ہونے والا ہے کیونکہ اس میں سچ میں کافی کچھ انیکسپیکٹڈ ہونے والا ہے تو چلیے جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اند تک ضرور دیکھنا آپ لوگوں کافی زیادہ مزا آئے گا تو چلیے اپنے اس اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باؤنڈلیسی پاور وہ جو سب یہ ایک ڈبل لوٹس سینڈ سے ان کے اندر جانے لگی تھی اور ایک طریقی سے جھائیان جو ہوتا ہے ہیون کی پاور کو استعمال کر کے ان سینڈ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور اسی اس کو دیکھ کے کانگوان کہتے ہیں کہ جھائیان تم نے واسہ میں کافی اچھا کیا ہے جبکہ یہ جو پرائیم سینڈ ہوتا ہے یہ اپنی تھندر سے اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ یوزلیس ہے کیونکہ آسم سبی کے سبھی لوگ یہاں پر مرنے والے ہو جبکہ سب کانگوان جو ہوتے ہیں اپنے انسیسٹرل ڈراغن لینٹرن کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سبھی لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا اور یہ کہتے ہوئے کانگوان جو ہوتے ہیں پارٹین ڈیسٹرکشن رنگ آف پرائیمل کھیوز کا استعمال کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے گولن کلر کی انرجی کا ان کے چار طرف ایک گوبار سب بن جاتا ہے جو کہ ان سبھی سینڈز کو اتنی زیادہ تیریفائنگ تھنڈر سے پروٹیکٹ کر رہا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تیریفائنگ سے تھنڈر ہوتی ہے چار طرف کی چیزوں کو ڈیسٹرائی کرنے لگی تھی اور اس چیز کو دیکھ کے کوئنگ یان کے ہوشوڑ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ارے نہیں پورا سینگزاو کانٹیننٹ جو ہے وہ ڈیسٹرائی ہونے لگا ہے اور دیکھو یہ کیسے اسے تباہ کر رہے ہیں جبکہ اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آٹو سینڈ ہوتے ہیں یہ اس پرائیم سینڈ کی تھنڈر اٹیک سے بچ گئے ہوتے ہیں اور اس چیز کو دیکھیں یہ پرائیم سینڈ کہتا ہے کہ یہ انسٹرائی کرنگ لینٹرن تو واسطہ میں کافی گھسپکہ ہے لیکن بدقسمتی سے لگتا ہے کہ یہ ہی اس کی لیمٹ ہے تو یہ ساتھا سمیں تک تم لوگوں کو اس طریقے سے پروٹیکٹ کر کے نہیں رکھ پائے گا جبکہ اس طرف ہم ایک فگر کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ اور کوئی نہیں ہمارا جھائیوان ہوتا ہے جو کہ ایک دم صحیح سلامت ہوتا ہے اور نہ صرف اتنا یہ ایک لوٹس والا سینڈ بھی بن چکا تھا اور یہ کانزوان سینڈ سٹام کو اپنے ہاتھ میں لے کے کہتا ہے کہ ہی تم دونوں تم دونوں کا سواگت نہیں ہے ہمارے کانزوان ہیون میں اس لئے اپنی سلامتی چاہ دے ہو تو یہاں سے دفع ہو جاؤ اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کانزوان ہیون کی جو خیوس اوریجن سیکریٹ کلر ایرے ہے وہ واپس سے اپنی پہلے والی پوجیشن میں آگئی ہوتی ہے مطلب کہ ایک دم ٹھیک ہو گئی ہوتی ہے اور اسی اس کو دیکھ کے یہ جو سینڈ مائی ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ کیا تم اس ایرے کی پاور کو استعمال کرنا چاہتے ہو ہم سے ڈیل کرنے کے لئے تم تو واقعی میں کافی زیادہ مہتمہ کانشی ہو جبکہ اس لئے جھائیوان واپس اپنی بات کو دھوراتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے کانزوان ہیون سے دفع ہو جاؤ اور اتنا کہ واقعی میں جھائیوانیں ان کے اوپر کافی زیادہ خطرناک طریقے سے اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور یہ اٹیک واقعی میں کافی زیادہ بڑا تھا اور یہ اٹیک کافی بری طریقے سے ان دونوں کو انچرٹ کرنے لگتا ہے اور اسی اس کو ہوتا دیکھ کے یہ دونوں ہی اپنی اپنی جینیسیس کیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھائیوان تم نے ہی ہمیں اسے باہر نکالنے کے لئے مجبور کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جینیسیس کی ہوتی ہے وہ کافی خطرناک طریقے سے ایک جگہ کھٹا ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ایک ساتھ مر جو کہ ایک کافی خطرناک سی چیز فارم کرنے لگتی ہے اور اسی اس کو دیکھ کے سب ہی لوگ کے ہوشوڑ جاتے ہیں کیونکہ اصل میں دو پرائم سینٹ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ یہ کسی چیز کو زبردستی یہاں پر سمن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرائم سینٹ واقعی میں اسی اس کو سمن کرنے میں یہاں پر سفل بھی ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمن کیوی چیز جو ہوتی ہے کافی زیادہ خطرناک سا بڑا سا سپیر ہوتا ہے جس کے اندر سے کافی زیادہ بلڈ ریڈ کلر کی انرجی نکل رہی تھی جو کہ واقعی میں کافی ٹیریفائنگ ہوتی ہے اور اسے دیکھ کے تو جھائیان کے بھی پسینیں چھوٹ جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ آخر بھلا یہ کیا ہے اس کے اندر تو واقعی میں کافی زیادہ ٹیریفائنگ پاور ہے جبکہ کانگ یوان کے بھی ہوش اڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کافی زیادہ گھبرائے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بلیک سپیر کے اندر تو سیون پرائم سینٹس کی پاور ہے اور اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ سیکر ریس کا ٹرمپ کارڈ ہے اور مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا ہے جو کہ اسے بلوک کر سکے جبکہ یہ جو پرائم سینٹ ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ جھائیوان اس بارے تم کہیں پہ بھی بچ کے نہیں جا سکتے ہو اور نہ صرف اتنا بلکہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ تمہیں یہاں پہ آ کے بچا سکے اور یہ کہتے ہوئے یہ ہستے ہوئے جھائیوان کے اوپر اس سپیر سے اٹیک کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سپیر واقعی میں کافی زیادہ خطرناک طریقے سے جھائیوان کے طرف بڑھنے لگا تھا اور اس سپیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کے جھائیوان بھی کافی زیادہ گھبراہ سا گیا ہوتا ہے اور پھر یہ ترینٹی کسی طرح کے اٹیک کو تیار کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے سوچتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ پہلے ہی میرے اوپر لوک ہو چکا ہے اس لئے نہیں لگتا ہے کہ میں اسے کسی بھی حال میں آوائیڈ کر سکوں گا اس لئے مجھے صرف اپنی سٹرینٹ پہ ہی ڈیپینڈ ہونا پڑے گا اس سے ڈیفینڈ کرنے کے لئے اور پھر کیا تھا جھائیوان جو ہوتا ہے اپنا پورا زور لگا کے اس سپیر کو بلوک کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور اسی اس کو ہوتا دیکھ کے کانگیوان بھی پریشان ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ دھوڑنا ہوگا جس سے کہ ہم جھائیوان کی اس پریشر کو سیئر کر سکیں اور پلیس سبھی لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو جس سے کہ ہم جھائیوان کے اوپر پڑنے والے پریشر کو کم سے کم کر سکیں جبکہ اس سرپیچے سے دونوں ہی پرائیم سینٹ اپنا پورا زور لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ ویسے ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے وہ برباد ہو گیا ہے تمہارے سے یہاں پہ لڑنے کی وجہ سے اور اب تو ہم بھی اپنے آپ کو اس سے ہونے والی انجریز کی ویف سے بچا نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے سامنے ٹک سکتے ہیں لیکن تم بلکل بھی چندہ مت کرو کیونکہ یہاں پہ جو سب سے پہلے مرے گا وہ ٹیفینیٹلی تم ہی ہوگے جبکہ یہ سب جھائیوان اپنا پورا زور لگا دیا تھا لیکن تب بھی اس کا کچھ بھی فل نہیں نکلتا ہے بلکہ اپنا پورا زور لگانے کی باوجود بھی یہ سپیئر جو ہوتا ہے اس کے قریبی آتا جا رہا تھا اور اس سے جسے جھائیوان کی باڈی کے اوپر بھی کافی پریشر پڑنے لگاتا اور چاہا کہ بھی جھائیوان کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اور یہ حیران پریشان ہوتے ہوئے سوچتا ہے کہ لگتا ہے کہ سیکرائی ریج ہے وہ اصل میں اتنی بڑی قیمت کو بھی چکانے کے لیے تیار ہے صرف مجھ سے ہی نپٹنے کے لیے لیکن کیا وہ سچ میں مجھ سے اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے میری اہمیتی کیا ہوگی ان کی نظروں میں نہیں پکا ان کا جو الٹیمیٹ پرپس گول جائے وہ کچھ اور ہی ہے نہیں اب جا کے مجھے یہ ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہیں وہ لوگ اصل میں مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ وہ یا یا کو باہر آنے کے لیے مجبور کر سکیں اور ایسا سب کچھ وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ یا یا سے نپٹ سکیں لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ وہ حاصل نہیں کر پائیں گے جو یہ کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ میں کسی بھی حال میں انہیں سفل نہیں ہونے دوں گا اور اب جب یہ بلیک سپیئر مجھ پہ لوگ ہو چکا ہے اور کیونکہ اب میں کسی بھی حال میں اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اور نہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں اس لیے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے میں اپنی سینٹ باڈی کا تیاق کر دوں گا جس سے کہ ساری پریشانیوں کو ختم کیا جا سکے اور یہ کہتے ہوئے جھائیون جوتا اپنی سینٹ باڈی کو ڈیشٹرائے کرنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی باڈی کے اوپر کریکس آنے لگے تھے اور جھائیون اپنی سینٹ باڈی کو یہاں پر ڈیشٹرائے کرتا اس سے پہلے ہی ہم بھی آیا کو اس کے سامنے آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کی گصے میں دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ واقعی میں کافی زیادہ چوکا دینے والا مومنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سے اس کو دیکھے مطلب یہ آیا کو دیکھے جھائیون بھی کافی زیادہ حیران تھا اور یہ سپیئر جھائیون کو ختم کر پاتی یا پھر جھائیون اپنی سینٹ باڈی کو ڈیشٹرائے کر پاتا اس سے پہلے یہ آیا جوتی اس سپیئر کے سامنے آکے اسے روک لیتی ہے اور جیسے سبھی لوگ یہ آیا کو مطلب کی تھر سیکوینس کی گوڈ کو یہاں پر دیکھتے ہیں تو سبھی لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آگر یہ یہاں پہ کیوں آئی ہے اور یا یا کو یہاں پہ دیکھے جھائیون جوتا یہ کہتا ہے کہ آگر تم یہاں پہ کیوں آئی ہو اور کیا تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ بس مجھے اس مال کر رہے ہیں جس سے کہ وہ تمہیں سامنے آنے کے لئے مجبور کر دیں تو اس سے دیکھے یا یا جوتی اس پہ گصہ کر دے ہوئے کہتے ہیں کہ تو کیا ہوا ویسے بھی تم بھی تو اپنی سینٹ باڈی کا تیاہ کرنا چاہتے تھے وہ بھی بینہ میری پرمیشن کے اور اس پر بیچارہ جھائیون بھی کچھ بھی نہیں کہہ پاتا ہے کیونکہ یہ تو بات سچی ہے کہ یہ ایسا ہی کرنے والا تھا اور یا یا کہتی ہے کہ یہاں کچھ ایسی پرابلمز ہیں جن کو آوائیڈ کر کے بھی سالو نہیں کیا جا سکتا ہے اور اتنا کہہ کے یا یا جوتی بس اپنی ایک فنگر کی ذرا سی پاور سے ہی اتنے زیادہ خطرناک اور ٹیریفائنگ اس پیر کو ڈشوائے کر دیتی اور اس کو چتھڑے چتھڑے اڑا دیتی ہے اور جیسے کیونگیاں اور باقی کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یا یا نے بس بڑی آسانی سے اسے ڈشوائے کر دیتے ہیں تو یہ سبھی لوگ حیران ہوتے اور کہتے ہیں کہ اس نے تو بس اپنی فنگر کے ایک چھوٹے سے اٹیک سے اسے ڈشوائے کر دیا اور حاصل میں یہ اس بلیک اس پیر کو ڈشوائے کر سکتی ہے توڑ سکتی ہے جس کے اندر سیون پرائم سینٹس کی پاور تھی یہ سچ میں انبیلیوبل ہے جبکہ اس سبھی آیا کہتی ہے کہ میں دیکھنا چاہوں گی تم لوگوں نے جو اتنی زیادہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے مجھے بہر آنے کے لئے مجبور کرنے کے لئے تو آخر تم کیا ہی کر لوگے اور آخر تم لوگ ایکزیکلی کیا حاصل کرنا چاہتے ہو مجھے فورس فلی یہاں پہ بہر لا کے اور میں بھی یہ جاننے کے لئے کافی صدا کیریئیس ہوں کہ آخر تم لوگ میرا کیا ہی اکھار پاؤ گے لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ آج کے بعد سیکر ریس میں جو سیون سینٹس ہیں ان میں سے آپ بس پانچ ہی بچنے والے ہیں کیونکہ کچھ بھی کیوں نہ ہو آج میں ہر حال میں تم دونوں کو یہاں پہ ہی مارنے والی ہوں اور واقعی میں یا یا جوتی یہ بات کافی گصے میں کہہ رہی ہوتی ہے جیسے کہ ان دونوں کو ہی کچھا چھبا جائے گی اور اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارا ہی جو اپیسوڈ ہے یہ ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو چھل لگا تو پلیس نہ کھو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک یو